اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے وہ کون سی بدنصیب عورتیں ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستو اور شدار کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ صرف دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں آگنا یہ بالکل درست نہیں اسی طرح جو ہے اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر بھی اللہ نے لانت کی ہے مطلب اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ اپنے آپ کو اگر چینج کرے اس پر بھی لانت ہے یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لانت کی ہے اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لانت کی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ لانت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے بہوں کے خاص طور پر لانت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوانے ٹائٹوئنگ جو کرتے ہیں پرمننٹ ٹائٹوز بناتے ہیں لانت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے لانت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لئے داتوں میں گیپ کرنے کے لئے لکڑیاں اٹکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوبصورتی کے علامت یہ تھی کہ داتوں میں گیپس ہو تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے دور اجالت میں لوگ لکڑیاں آتی تھی وہ داتوں میں اٹکاتے تھے اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دات میں گیپ ہوتا تھا جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے پچیس سال پرانا فیشن کیا تھا اگر کسی کے سامنے کے داتوں میں گیپ ہوتا لوگ کیا ہوتا تھے کیا تقدیر ہے گیپ ہونا تقدیر کے علامت تھی آج فیشن کیا پورے دات ایک جمعے وے گول ہونا سمجھتے ہیں پہلے گیپ ہونا فیشن تھا آج جمعے وے گول ہونا فیشن ہے تو اللہ نے جو خلقت بنائی اس میں چینج کرنا یاد رکھیے یہ حرام ہے تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے یاد رکھی تو مسنوی بال لگانا حرام ہے چاہے جڑے کے شکل میں ہو چاہے اپنے بالوں کے اندر نقلی بال کو اٹیش کر دیا جاتا ہے مانو آپ کو ایک ذریعہ ہوتا ہے آپریشن نہیں ہوتا چھوٹا موٹا ایک علاج ہوتا ہے نقلی بال لیتے لگا جاتے ہیں اور گرم ایک آلے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ بال پگل کر آپ کے بالوں کے ساتھ چٹک جاتے ہیں کہیں دمانے تک چھے مینے سال دو سال رہتے ہیں اور یہ بہت کومنلی لوگ کرتے ہیں عورتیں کی بال کام ہے تو کر لوں یاد رکھئے بال نقلی لگانا جڑا لگانا ویگ لگانا عورت کے لیے حرام ہے ویسے مرد کے لیے بھی ہے لیکن عورتیں زیادہ تر خوبصورتی لیے کرتی ہے ویگ لگانا نقلی بال لگانا تو مرد کے لیے بھی حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی وہ اپنے بیٹی کو لائے جس کو ایک بیماری کے وجہ سے اس کے پورے بال چلے گئے تھے اللہ رحم کرے اور وہ گنجی ہو گئی تھی ٹخلی ہو گئی تھی وہ بچی اس کی وہ آئی کہ اللہ کے رسول میری بچی کے شادی کا مسئلہ آکے کھڑا ہو گیا کون کریں گا میری بیٹی سے شادی اس کے تو بال چلے گئے بیماری کے وجہ سے کیا میں نقلی بال لگا لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صبر کر تیرے لیے بہتر ہے نقلی بال لگانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا سمجھ رہے آپ نقلی بال لگانا نقلی داتوں کا لگانا اگر اصلی دات پیلے ہے یا ٹوٹ گئے تو میڈیکل ریزنس ایک الگ چیز ہے لیکن بیوٹی ریزنس ہو خوبزورتی اچھے دنگا دات ٹوٹ گیا ہیسیں گے تو کیسے لگیں گے تو میں لگا لے تو نقلی دوں ہاں میڈیکل ریزن ہوں سکتا کہ میں کھائی نہیں سک رہا اس کی بغیر تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی بوچھے ماشاءاللہ آپ کے دات تو بڑے اچھے لگتے تو آپ کو بلنا پڑے گا نقلی ہے صرف کھانے کے لیے لگاتا چھپا نہیں سکتے آپ چونکہ وہ ایک سمجھیں آپ دھوکے میں آ جائیں گے ورنہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر تو نقلی بال لگانا بالوں کی رنگت کو بدلنا بھووں کی بال اکھارنا تو بالکل ایک دم عام ہے جو عورت بھووں کی بال نہیں نکالتی تو لوگ اس کو بلتے دوسری عورت آرے تم تو بہت ہی پیشے دیکھے دنیا سے شہر کے لیے تو کر سکتے ہیں نہ پھونیے فلاں کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا نہیں بھووں کے بال نہیں نکالے جا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت گزار بندی نبی کی بددوہ اور لانت کی مستحق بننا نہیں چاہیں گی بالوں کو نکال کر اپنے نہیں میری بھویں بہت موٹی ہیں تو رہنے دینا کیا ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے اس سے موٹی ہونے سے نہیں وہ پتلی ہے تو خوبصورت ہے کس نے بولا پتلی خوبصورت ہوتی ہے سوال یہ ہے نہیں وہ خوبصورتی فلاں ہو رہی ہے بال نہیں ہے تو فلاں ہوتی ہے داڑی ایسی بڑھ جاری ہے تو فلاں ہو رہا ہے فلاں ایسا ہوتا میں یہ کر رہا ہوں فلاں میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جیسا بنایا آپ کو سب سے اچھا بنایا آپ چینجز کے لیے جائیں گے بہت پچھتا آئیں گے اپنے زندگی میں جو لوگ کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں پڑھی آپ پچھتا پچھتا مر جاتے ہوں اس لئے کہ پھر اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہوں آپریشنز کرا کے یہ چینج اور وہ چینج اور فیس اپلیفمنٹ اور یہ اپلیفمنٹ اور وہ انہانسمنٹ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں بتانی اللہ کی خلقت میں جسم اللہ نے جیسا بنایا میڈیکل ریزنز کے وجہ سے علاج کے طور پر کوئی کام جائز ہے لیکن علاج سے ہٹ کر خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میں اچھا دیکھوں فٹ دیکھوں فلاں دیکھوں بڑھانا دیکھوں یہ کرنا تبدیلیں یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے آپ نے حرام خرار دیا ہے اور بہت سخت دنہیں یاد رکھی جنت میں نہیں جائیں گا بلکہ حدیث میں الفاظ ہے جو بالوں کو کالا کرتا ہے خضاب لگاتا ہے اور کہا مہندی لگایا کرو یہودیوں سے الگ دیکھو مہندیوں کو لگایا کرو اپنے وائٹ بالوں کے اوپر سمجھ رہے آپ تو اللہ کی خلقت جیسا اللہ نے بنا نو چینجز ٹھیک ہے چینج مت کیجئے مردوں کو بڑا شوق رہتا میری بیوی ہو تو فلاہوں ایسی ہو ٹھیک ہے اور پھر تم یہ کرو نا اور وہ کرو نا بیچاریاں کبھی کار مجبور ہو جاتی شہر کے لیے اور کبھی کار وہ مجبور نہیں رہتی وہ شہر خود بولتا رہے مت کرو نہیں 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 ہم کو کرنا ہے باہر والا پوچھے تو نہیں ہمارے شہر بولتے اور شہر بولتا ہے مت کرو تو جاتا ہم کو کیا سمجھتا وہ عورتیں اتنی سوچ دھچکی آتی آپ ان کیا پیچھے کیا میں کیا کم خوبصورت ہے کیا میں کوئی پیچھے رہنے کیا کیا میں بھی اس سے آگے بڑھ کے بتاتی اس نے اگر باریک بنائی تو میں تو سبھ ایک اکبال کی بہو بنا کے جاتی تھے وہ کل بتاتی یہ سسٹم چلتا ہے حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے جیسا بنایا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے اور جب چالیس دن نطفے کو ماں کے پیٹ میں دے فرشتہ آکے اس کو شکل لیتا ہے اللہ کا ایسی شکل جو اللہ بولتا ہے ایسا سے بنا دے وہ بنا کے چلا جاتا ہے تو گویا جو کچھ میں اپنے ساتھ لائیا ہوں خد بال شکل کلر آنکھیں ڈاٹ نا وہ سب میرا جو ہے اللہ رب بلیزن یونیک ڈیزائن ہے میرا اپنا ٹھیک ہے اپنے آپ کو خاموخہ کس سے محازنہ بھی مت کرے ورنہ پھر اللہ کی قلقت میں چینجز ہم شروع کر دیتے انہیں کی تو خوبصورت لگ رہا نا اپنے کو ایسا نہیں ہر آدمی اپنے آپ میں سب سے خوبصورت اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا یاد رکھی کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے یہ انسان کے گھٹیا پیمان ہے جو اس نے بنا لی خوبصورتی اور بدصورتی کے نہیں میں کوئی گورا ہونا ہے گورا خوبصورت ہے نا اللہ کور دے دے تو نہیں اتنا گورا نہیں ہونا ہے اتنا گورا نہیں ایک آدمی کورا کتنا گورا ہو جاتا ہے نا نہیں نہیں اتنا گورا نہیں تو لکا مجھ سے تو کوئی تمہاری خوبصورتی کے پیمان ہیں کیا پھر اور دیکھو وہ کتنا خوبصورت نمک نہیں ہے اس کے چہرے پہ اتنا خوبصورت پھٹا ہوا دودھ بل بل وہ تھوڑی خوبصورتی ہے گورا بھی ہونا تو اس میں بھی شیڈز سمجھ رہے آپ تو انسان کی خوبصورتی کے کوئی نہیں ہے اور یاد رہا کہ ہر انسان خوبصورت ہے جو چیز آپ کے لئے خوبصورتی دوسرے کے لئے ہو سکتا مطلب اس کے لئے وہ خوبصورتی کچھ اور ہے اور جو آپ جیسے کہ آج ایک پیمانہ من گیا ہے دبلہ پتلہ مر دبلی پتلی عورت تو خوبصورت ہے ذرا سے موٹے ہو گئے تو آوٹ آف شیپ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی دبلہ ہونا نہیں موٹا ہونا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح تھے وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں ہے وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمان چلو وہاں کیا عورتیں رہتی وہاں جب چلتی ہے تو آگے سے دو بل پڑتے اور پیچھے سے دو بل پڑتے ہیں اطلاع اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں بل سمجھتے نا ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ سے انہیں سن لیا ہو سنتے کا اس کو حکالو یہاں سے اور ایسے ہو وہ گھر میں نہیں آنے دینے ایسے کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگوں نکالو اس کو گھر سے باہر تو نکالنے لگا دیا تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی آج دبلپن ہے اچھا کسی کے لئے سٹریٹ ہیرز خوبصورتی کی علامت ہے سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت اپنے کرلی ہیرز کو سیدھے کرتے بیٹھے سیدھے ہونا یورپ میں جائیں گے سب کے سیدھے بال ہوتے وہ بلتے کرلی ہیرز بڑے خوبصورت ہوتے وہ لگا لگا گرم گرم کرتے بیٹھے کرلی ہیرز ہونا جس کے گول ہے وہ بولتا سیدھے ہونا جس کو گول دیئے گئے وہ بولتا سیدھے ہونا جس کو سیدھے بولتا گول ہونا اب جس کے کالے والے بلون ہیر ٹھوہو گڑھیا کے جیسے والے ہوتے ہیں ارے کتنی اچھے لگتے ہیں بلون ہیر ٹھوہو اور جس کے ویسے والے وہ دیکھیں بولتا ہے ارے میں کوئی بلاک ہیر چاہیےätzen ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے ہے نا ہندوستان والوں کے لئے کھڑی ناک خوبصورتی سب کی خڑی ہیں اتنی کھڑیاں کیئے بلتے ھڑی نہیں ہے انکو تھوڑی سو چپٹی دیکھ儿 جو بلتے ہیں کیوں خوبصورت ناک ہے اس کی کیونکہ ان کے پاس چپٹی���ی چونکہ سب کی کھڑ ٹھڑی ہوتی ہے سب ایک دوب هٹڑی ناک ہے تو انکو تھوڑی سے پھیلتی بھینناخ رہیے خوبصورت ادمیار پھیلتی بھینناخ ہے اس کی مشاہ سمجھنا تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے چونکہ بیچاروں کو صرف سراغ جیسے دو دیکھتے ہیں ناک کی جگہ وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی اینا خوبصورتی ہے چونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بلکل کروکٹ تیڑی ہو جاتی کھڑی اتنی کھڑی نہ کرتی تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے سمجھ رہا ہے امریکن کو جا کے پوچھے گوری گوری لڑکی کا کوئی مستہ نہیں ہے بلیک ہونا چاہیے وہ کالے عورتوں کے طرف بہتا جائیں بلیک سکو بولی ہو تو بولتے ہیں ہاں وائٹ چاہیے مجھے خوبصورتی کے پیمانہ نہیں ہے کوئی وہ نظروں میں آپ جس چیز کو اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہم میں جو چھلکا ہے وہ یہی چاہیے یہ میڈیا کی دینیں گورا لمبا دبلہ ففٹی کے اندر ویٹ ہونا ہائیڈ سے زیادہ نہیں ہونا فلاں ایسا ہونا یہ میڈیا کی دینیں یہ سب فالتو باتیں اللہ نے آپ کو جیسا بنایا نا سیٹسفائیڈ رہیے مطمئن رہیے اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری قصر نکال لیں گے باقی کی پوری قصر نکال لے رہا گا یہاں مت نکالو اس لئے کہ یہاں قصر نکال لے پہ لانت ہو جائیں گے کہ وہاں اپشنس باقی نہیں رہیں گے وہاں کیا اپشنس باقی رکھنا ہے ہر انسان صحیح صالح اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی اور اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت ہو جائیں گا اس لئے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اکتی نا ویسا لگائیں گا پھر سے اگیں گے انسان اور سب سے خوبصورت ہو جائیں گے بہت خوبصورت اتنے خوبصورت کی جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے جنت کی بازار مختلف ہوں گے دنیا کے بازار سے اور وہاں مرد جائیں گے عورتیں وہاں بھی نہیں جائیں گے بازار اچھی چیز نہیں کوئی کر جانا ٹھیک ہے بہرہ تو جنتی جب بزار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گے اور دھول اڑکی آئیں گے اور ان کے چہروں پر لگیں گے جس سے نتیجہ یہ ہوں گا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے جب گر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے ہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے یہاں کے بازار جا کے ہوں تو کالے پیلے ایک تکریمہ لگانا پڑتے ہیں گورا ہونے کے لئے جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے وہاں رحمت ہی رحمت برکت ہے وہ کہیں گے تو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شہر بہر ہے ان کو بھی اس زیادہ خوبصورت دنا دیں گا تو شہر بھی کہیں گا تم کہاں کم خوبصورت بچے تم میرے سے بھی اور زیادہ ہوگئے ایک ہاتھ آگئے جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے وہ ملنے والا ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لئے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر کوئی بیوٹی فیزیشن ہو اسے پوچھیں ان کیمیکلز کی کیا نقصان جو بالوں کو کالا کرتے ہیں جو چہرے کو پتا نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہے لیکن ایک سال میں دس سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہو دوائیں آپ تو فٹ لگتا ہے کہ مجلس میں لوگ تعریق کرو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آرے کہ بڑھاپی کی کوئی اثر آپ پر ہے لیکن بعد میں کبھی ملو پانچ چہرے میں جب دعوت بنیارے تمہارے چہرے کیا ہو گیا نہیں کچھ نہیں ہوا ایسا لگ رہا ٹینچن سے ہو گیا گھر جا کے جلی ملنا شروع کرتا پھر ہو کچھ تو بھی مج جائیے ان چکروں میں نیشنل اللہ نے بنایا سب سے چھاپ کو بنایا بس رہیے مسنوئی کچھ بھی تبدیلی لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم